بڑی خبر کی اور سب سے پہلے خبر ذرا لبداک کی آپ کو بتاتی ہے جہاں پر سر ترین ہوایں ضرور ہیں لیکن ہواوں کے بیچ سیاست کا رخ اب تائین ہو رہا ہے کیونکہ سیاست کے افرق پر آج ایک اور آرڈر سامنے آیا ہے اور یہ آرڈر لفٹنگ گورنر ایڈنسٹریشن کی طرف سے جاری کر دیا گیا جس میں یعنی اردو زبان اب ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لیے لازم ملزوم نہیں ہوگی پتھواری کے انتخاب کے لیے یعنی پتھواری کی ملازمت کے لیے اور بازاتہ طور پر ال جی ایڈنسٹریشن نے اس سلسلے میں آرڈر جاری کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ نمبر پارلمنٹ جو بات کے جنتہ پارٹی کو رپیزنٹ کرتے ہیں وہاں سے انہوں نے بہت پہلے ہوم منسٹر کو ایک خط لکھا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پانچ اگست کے فیصلے کے بعد ابھی بھی چند ایسے معاملات ہیں جو ظلم ہے لداخیوں کے لیے پتھواری کی اپوائنمنٹ کے لیے اردو کو لازمی ملزوم قرار نہ دیا جائے حکم نامہ جاری ہوا ہے اور یہ حکم نامہ جاری ہونے کے بعد ہی صوبہ لداخ کی سیاست گرما چکی ہے لے کے اندر الگ طرح سے سیاست اور کارگل کے اندر اس فیصلے کے خلاف غصہ ساتھ پایا جا رہا ہے برحال اس پورے معاملے پر سیاسی گفتگو بھی ہوگی لیکن ذرا ہم تواریخی پسمنظر کو جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ آج مہمان جوائن کیوں ہیں عبدالغنی شیخ صاحب ہسٹورین ہے اور اردو کی تاریخ کو بغوب جانتے ہیں اور خود ان کا تعلق لداخ سے ہے کئی کتابوں کے منصف رہ چکے ہیں اور آج اردو زبان کی کیا حیمیت اور کتنی افادیت لداخ کے اندر تھی سب سے پہلے ذرا اس پر گفتگو کروں گا تاکہ ایک ویو پوائنٹس کلیر ہو جائے اس کے بعد سیاسی محاذ پر دو مہمان میرے ساتھ ہوں گے ازگر کربلائی صاحب کے ڈی اے کے رکنے گلام مہدی صاحب ایگزیکیوٹیو کاؤنسلر ہلڈ علیمنٹ کاؤنسل لے کے میرے ساتھ رہیں گے دونوں کے ساتھ گفتگو کروں گا لیکن سب سے پہلے شیخ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے پانچ اگست کے بعد کافی تاریخیں بدل رہی ہیں اور اسی تاریخ کا ایک اور باپ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ ہے کہ اردو کو اوفیشلی کاتا بائی بھائی آج کیا گیا ریونیو ریکارڈ کے اعتبار سے اور کہا گیا کہ جنا پٹھواری کے لیے اردو آنا لازمی ملزوم نہیں آجی جس طریقے سے ادر سٹیٹس کے اندر ہے کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں بیست ایکیڈیمشن اور اردو کی حیثیت اور اردو کی تاریخ خطے لڈاک کے اندر کس طریقے کی جی یہ علمیہ ہے کہ اردو کے خلاف غلط سہمی پیدا کی جا رہی ہے اردو زبان جو ہے لڈاک کی تحذیبی اور رابطے کی زبان رہی ہے سجیوں سے لڈاک میں تجارت لیندین لوگوں کے آپس اسی تعلقات میں اردو نے بہت اہم قدار ادا کیا ہے آزادی سے پہلے بلکہ دوگرا حکومت کے قیام سے پہلے مغل دور سے ہی پنجاب سے کشمیر سے اور ملک کے مختلف اطراف سے لڈاک لوگ آتے تھے اور لوگوں کے وہ اظہار خیال کی جذبان اردو تھی اب جہاں تک اردو کا تعلق ہے یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ آزادی کے بعد ریاستی سرکار نے لڈاک کے لوگوں پر اردو مسلط کیا یہ تاریخ امر سکیے جا رہا ہے اردو اچھاؤ سو انانے میں دوگرا حکومت نے مہرجہ پرتاب سنگھ نے لڈاک میں اور جمہو کشمیر میں سرکاری زبان بنائی اس سے ایک سال پہلے اردو کو لڈاک میں اور جمہو کشمیر میں عدالتی زبان بھی بنائی گئی اور محکمہ مال کی زبان بھی اردو ہی تھی تو یہ صورتحال ہے اردو کی انیس سو چالیس میں خوجہ غلام سعیدین ناظی میں تعلیمات تھے ریاستی جمہو کشمیر کے ڈائریکٹر ایڈوکیشن ان کی سفارش پہ مہرجہ حریسنگ نے اردو کو سکولوں میں ذریعہ تعلیم بنایا تو یہ صورتحال ہے اب اردو سے متعلق جو غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے یہ بہت افسوسناک ہے آسانی ہونا چاہیے تھا اجلی شیخ صاحب بہت امپورٹنٹ ہے جب میں لڈاک کے زاویے سے آپ سے گفتگو کروں اس کے بعد ذرا پولیٹیکل ریاکشن بھی میں لوں گا لیکن بڑا امپورٹنٹ یہ ہے لڈاک کے زاویے سے جب میں بات کرتا ہوں تو کیا اردو کا کوئی سکوپ وہاں پر آپ کو نظر آ رہا تھا پڑھ رہے تھے نوجوان اور کیا آسانی تھی رسائی تھی لوگوں کو اردو تک یا کافی مشکل تھی نہیں بلکل اردو زبان اس کے ساتھ لوگوں کو بڑا اونس رہا ہے یہ تازی بھی زبان بھی رہی ہے اس وقت جو ریوینیو ریکارڈ ہے محکمہ مال میں سب اردو میں ہیں اور بڑی دقت پر اشائے گی اگر ہم اردو کو نظر انداز کر دیں اس کے لئے کوئی ایک transition period ہونا چاہیے تھا ایک وقت دینا چاہیے تھا اردو زبان کو بھی چلانا چاہیے اب اس کے بعد جو اگر آپ سرکاتی ملازم تائینات ہوگی محکمہ مال میں وہ آپ کام نہیں کر سکے گا وہ کام نہیں کر پائے گا جس کو اردو نہیں آتی ہے تو اس کے لئے ایک وقت دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ اردو یوٹی آنے سے اگر اردو سرکاتی زبان نہیں رہی لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اردو ختم ہو گئی اردو جو ہے ریاس لداخ کی جتنی آبادی ہے آبادی کا زیادہ حصہ اردو پڑتا تھا اردو کی تعلیم و تدریس ہوتی تھی اب اعداد و شمار آپ معلوم کیجئے گا کارگل کی سارے آبادی اردو پڑتی ہے لہے میں ایک بہت لوگوں کے بہت بڑی تائدار بچے جو ہیں اردو میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اردو کی تو بڑی افادیت ہے لداخی تازیبی تعلیمی سماجی زندگی پر بحیث دیتے ہیں ماہر تعلیم بڑا امپورٹنٹ یہ آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ کیا اس میں آپشن ہو سکتا تھا جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ایڈیشنل زبانوں کو ہم نے لایا سرکاری زبانوں میں ڈوگری کو کیا ادل لینگویج کو انکلوڈ کیا یہاں پر اردو ایز ایز ہندی انگلیش اور اور دو تین زبانیں ڈال دیتے ہیں ایڈیشنل میں تاکہ سب بیلنس ہو کے چلتا اردو کو حضب کر کے آرڈر نکالنا کس حد تک آپ کو جائز اور جنیور نظر آ رہا ہے یہ کچھ جنیور نہیں لگتا ہے دیکھیں زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا زبان کی کوئی جغرافی حد بندی نہیں ہوتا زبان انگریزی زبان بھی سیکھ لیجئے گا ہندی بھی ہماری راشنہ باشا ہے ہندی بھی سیکھ لیجئے اور مادری زبان بھی ہمیں بڑی پیاری ہے لیکن اردو کو نظر نظر نہیں کر سکتے چلیے ایک منٹ کے لئے اردو ابھی محکمہ مال میں تقرری کے لئے لیکن اردو ختم نہیں ہوگی اردو تو ختم نہیں ہوگی اردو علاقہ یہ زبان ہے ہندوستان میں کروڑوں لوگ اردو بولتے ہیں یہ دھنگا جمنا تحذیب کے علامت ہے یہاں کے لوگ اردو پڑھیں گے اردو پڑھیں گے سکولوں میں جائیں گے اور یہاں کے کسیر آبادی جو ہے میں آپ کو یہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں لداخ میں لداخ کے آبادی کا زیادہ حصہ آبادی کا نصب سے زیادہ حصہ اردو پڑھتے ہیں اردو کے شائقین ہیں اردو میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہ سلسلہ تو جاری رہے گا بہت بہت شکریہ شیخ صاحب اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لئے آپ کورنٹائنے اور اس کے باوجود بھی آپ نے وقت نکالا حجزگر کربلائی صاحب فٹا فٹا آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیاست آپ کو کیوں لگ رہی ہے کہ جناب اس پر تو یہ سیاست ہو رہی ہے نہیں ہونا چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر صاحب اب بھی اردو زبان کے متعلق غنی شیخ صاحب نے آپ کو کچھ تاریخی بیک گراؤنڈز باتا دی جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ اردو کشمیریوں کی طرف سے یا کشمیری حکمرانوں کی طرف سے جمہ کشمیر میں مسلط کی ہے یا ایڈاپٹ کی گئی کوئی زبان نہیں ہے یہ ڈیٹھ سو سال پہلے ڈوگرہ رول میں انہی ڈوگروں کے ذریعے پوری جمہ کشمیر لڈا گلگت بلتستان سبیر ایس وائل جمہ کشمیر ایک تھا اس وقت یہ زبان اٹھارہ سو انہانوے میں اوفیشل لنگویج اور اسی ڈوگران رول میں جب یہ اوفیشل لنگویج بنی تو اس وقت میکسیمم ہمارے جمہ کشمیر کے لوگ اردو سے اتنے آشنا نہیں تھے جی اس لئے ساری ریکارڈز کو منٹین کرنے کے لئے پنجاب سے لوگوں کا زیادہ آنا جانا رہا ہے اور پوری ایڈمنسٹریشن میں پنجابیوں کا عمل دخل رہا انہی عمل دخل کو روکنے کے لئے ڈوگرے اور کشمیروں نے جب احتجاج کیا تو سٹیٹ سبجک رول نائنٹین ٹونٹی سیبر میں اسی چیز کو روکنے کے لئے بنایا گیا انفورچنیٹ چیز جو بدخسمتی یہ ہو رہی ہے اردو زمان کو لے کر اور سٹیٹ سبجک رول کو لے کر ہمارے کچھ لیڈرز اسپیشلی بی جی بی کے لیڈرز اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بنانی ہے اور مسلمانوں نے سٹیٹ سبجک کو بھی تھوپا گیا ہے اور اردو کو بھی تھوپا گیا ہے یہ اردو کھڑی پولی سے بنی ہے یہ ہندوستانی کی زبان ہے گنگا جمنی زبان ہے اور یہ پورے ہندوستان میں رابطے کی زبان ہے اسی چیز کو لے کر میں ہوں گا جی آپ کے پاس جمہو کشمیر میں یہ رابطے کی زبان تھی اگر آپ 2011 کے سنسس کو دیکھیں گے تو 2011 کے سنسس میں جن کی مادری زبان اٹھو ہے وہ صرف تیرہ ہزار ہے باقی اٹھا سٹھ لاکھ کشمیری بولتے ہیں چھپیز لاکھ ڈوگری بولتے ہیں اور ریسٹ گجری بولتے ہیں آپ کو پہاڑی بولتے ہیں پہاڑی بولتے ہیں پہاڑی بولتے ہیں لداکی بولتے ہیں تو یہ جمہو کشمیر کو جوٹ کے رکھنے کے لیے جو اکیلی زبان تھی وہ اردو تھی مہدی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے کافی دیر سے آپ کی اس بیعت کو سن رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کیسے ریسپونٹ کریں گے کیا واقعی طور پر اردو زبان کو تھوپا گیا لداک پر کیونکہ یہ خد جو ہم دکھا رہے ہیں یہ ممبر پارلمنٹ کی طرف سے لکھا گیا منسٹر فور ہوم کو جس میں سیدھی سیدھی دو لائنیں لکھی گئی کہ اردو والد سٹیٹ کے جو رولرز تھے انہوں نے جی اس ایلین زبان کو ہم پر تھوپا ہے جس سے حالات ٹھیک نہیں رہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی دکھتیں ہو رہی ہیں کیا واقعی طور پر اردو زبان ہونے سے ریونیو پیپرز میں یا ریونیو کی لینگویج میں ہونے سے کوئی پریشانی ہو رہی تھی آپ ایڈا ہنڈا ایفیرز بھی ہے پولیٹیکلز بھی کافی خوب جانتے ہیں ایک سو تیس سال سے جمہو کشمیر کے ریونیو ڈپارمنٹس کی اکیلی زبان اردو ہے جمہو کشمیر کی جوڑی شریف کی جو زبان ہے اسپیشلی لوبل رینگ پر جوڑی شریف ہے اس کی زبان اردو ہے یہ اردو زبانی ہے جس میں آپ کی جمہو کشمیر کے سارے ایس وال جمہو کشمیر کے سارے رکارز ہیں آج ہمارے لداخ کے لب کو ریونیو ڈپارز دیکھنے ہیں آپ اردو زبان سے آشنا نہیں ہوں گے اردو زبان کو نہیں جانتے ہوں گے جو ترمونالوجیس ہے آپ کو خالی سے سرکار ہے ٹھیک ہے جی میں آؤں گا مہدی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس گناہ مہدی صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں اس لیے لداخ میں بھی یہ کہ اوہیشن لنگویش کے طور پر استعمال کی گئی جہاں تک آج گوھر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں جی 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 جہاں تک آج کی بات جب سے ہم نے ہمارے سٹیٹ جو بائیفیکیشن کے بعد دو الگ یوٹیز بھی ہے ایک لداخ ہے ایک موری پہلے والی جن کے ہے جی ابھی یہاں لداخ کے اوہیشن لنگویش میں اردو اگر رہی نہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اردو ختم ہوگئی یہاں سے اردو رہے گی کچھ عدید لکھیں گے کچھ امارے شاعر اپنے شاعری کرتے رہیں گے اور یہ زبان مٹھی ہے عددی زبان ہے لیکن جہاں تک آپ اوہیشن لنگویش سے اگر جوڑتے ہیں تو شاید آج ہی رہی نہیں لنگویش اوہیشن اور جس طرح سے آج نے کہا کہا کہ ریویل ریکارڈ کے اندر کیا کسی کو دکت تھی تو ہاں ہو سکتا ہے بہت چارے ایسے لوگوں گے جنہیں دکت آ رہی تھی کہ انہیں اپنے ریکارڈ میں اردو لگنے کی وجہ سے وہ پاہ نہیں پاتے تھے یا لگ نہیں پاتے تھے دشتر لوگ ایسے دے ہیں یہاں پہ اور جس طرح سے یہ جو فیسنہ لیا گیا اس میں ہم یہ نہیں سمسے کی اس میں کسی ایک پولٹیکا میں کے ایشو ہے ناڈی صاحب زبانوں کو پروٹیکٹ کرنے کیلئے سب مگاتار بات کرتے رہے اور ہر علاقے کی زبان کو فروغ ملے اس حوال اسے وزارت کلچر کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو بجائے یہ کہ اردو کو حضب کیا گیا نکالا جاتا دو زبانیں اور بھی ڈالی جاتی سب میں انتہان دیتے بچے تو یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ ایک ٹارگٹ اورینٹیڈ پروگرام تھا جس کو چلایا گیا اور آج اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں گوھر صاحب نے آپ کو بتا دوں کی کوئی بھی لنگویج جو اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہو تو اس لنگویج کو ہم کمپل سری کیا جائے اور انسان کے لئے وہ ایک انپرس ہو جاتا ہے کسی ایک قارن جس سے وہ پائے نہیں پائیں جس سے وہ لنگ نہیں پائیں اسی طرح میرے آپ سے یہ بھی گزاری رہے گی کہ جیسے ہماری بوٹی لنگویج ہے اگر اردو کی جگہ بوٹی لنگویج استعمال کیا گیا ہوتا تو میں بھی سمجھتا ہے کہ اس میں غلط ہو رہا ہوں اگر آپ کس لنگویج کا پروپورٹ کریں گے وہاں پر میں مجھے پاس اتنا سا ذرا کلیرنگ چاہیے چونکہ آپ جانتے ہیں اس پورے آرڈر کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو کل ال جی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اردو اردو حضب تو انگریزی ہندی کیا کچھ ہے اب کس کس زبان میں آپ پٹھواری امتحان دینا ہوگا گوہر صاحب اب اس لنگویج کو ابھی اس میں پھر سے ابھی اس نے ایمن کیا گیا ہے تو اس میں کچھ اور ہے جیسے انگلیس کو تو رکھنا ہی ہوگا کیونکہ ہر کسی کے اب زبان بن گئی ہے جس طرح سے ہندی اگر رکھتے ہیں تو اس میں بھی دکتہ آئے گی اگر بوٹی رکھتے ہیں تو اس میں بھی دکتہ آئے گی تو یہ اگر اردو کسی کی دکتہ تھی تو بوٹی بھی دکتہ ہوگی ہندی بھی دکتہ ہوگی اور اور بھی ہونے کے لئے لنگویج سے تو وہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ بجائے حضب کرنے کے دو لنگویج جو جاتے ہیں ہر ایک کی آہ جی گوہر جی گوہر کو بتائیے میرا سوال یہی تھا کہ بجائے یہ کہ آپ نکال دیتے ہیں اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں ایڈ آن کر دیتے ہیں دو لنگویج اور ہندی کو لگا دیتے ہیں انگریزی لگا دیتے ہیں بہت ہی لگا دیتے ہیں پھر جس کو جس میں آسانی ہوتی وہ ویسے لے لیتا جیسے ہمارے جمہو کشمی ڈیوٹی کے اندر دو چار آفیشل لنگویج کر دی گئی ہیں آہ گوہر صاحب ابھی دیکھیں یہاں کہ جو آہ اویشل لنگویج کے حساب سے اس میں شامل ہونا پڑے گا کوئی بھی زبان جیسے ہم نے کہا کہ انگریز کو بھی شامل ہونا چاہیے انگریز کے بغیر تو آج ہی دنیا نہیں چلتی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ انگریز ہو تاکہ ہر بچہ جو ہے ہر جو ہے اپنے حساب بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر جوئن کرنے کے لئے بڑی خبر جناب آپ کو بتا دی کہ لداک ایڈمیسٹریشن نے فیلال اردو کی حوالے سے اپنا فیصلہ تو سنا دیا ایڈیشنل زبانوں میں کیا کچھ ہوگا اس کا ہمیں بھی انتظار رہے گا کیونکہ میں آخری اطلاع تک اس چیز کو دیکھ رہا تھا اور مہدی صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب ابھی آیا ہے وہ ساری چیزیں کلیر ہونی ہے تو فیلال اردو ڈلیٹ ہو گیا پٹھوار لنگویج کے اگر آپ نے پٹھواری بننا ہے تو آپ کے لئے لازمی تھا اردو لیکن جب آپ لداک جائیں گے امتحان میں جائیں گے تو وہاں کے لئے اردو لازمی قرار نہیں دیا گیا ادھر لنگویج کو بھی ایڈاپٹ کیا جائے